بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سوسائٹی ہے پروگرام میں آگے چل کے اس کے جو مالک ہے آصف تنولی ان سے فون کے اوپر میں نے موقف لیا انہوں نے تو یہ کہا جی آپ میرے دفتر آ جائیں میں آپ کو فائلیں بتا دوں گا کہ کہاں کہاں پہ ہم نے فائلیں سبمیٹ کروائی ہیں لیکن آپ کو ایک بات بتا دیں کہ دو ہزار سولہ میں قائم ہونے والی سوسائٹی یہ دو ہزار تیس چلا گیا ہے آج تک آصف تنولی صاحب کے پاس انو سی ان کو نہیں ملا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ان کے پاس بھی لینڈ نہیں ہے جس طرح کی یہ فائلیں بیچ رہے ہیں جس طرح کی ان کی جو مارکیٹنگ کمپنی ہے آج بھی رائلپنڈی ڈیویلیمنٹ آثالٹی نے چار مارکیٹنگ کمپنیز کو نوٹسز جاری کر دی ہیں یہ آپ سکرین پر یہ نوٹسز بھی دیکھ رہے ہیں یہ جو کمپنیز ہیں یہ بھی غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کی مارکیٹنگ کرتی تھی جس طرح گلشنے بہار کی جو پرائم مارکیٹنگ والے اخلاقشہ ہیں جو اس کے مالک وہ ان کی تشیر کریں کیونکہ غیر کنونی ہاؤزنگ س آثالٹی نے عوازہ حکامات جاری کیے ہیں ایف آئی ای سائبر کریم سیل کو بھی لکھا یہ آپ نوٹسز دیکھیں جو رائلپنڈی ڈیویلیمنٹ آثالٹی نے جاری کی ہیں انزو مارکیٹنگ ہے اور اس کے اوپر دیکھیں کہ ان کا سبجیکٹ ہے ایڈویٹیزمنٹ اوف اللیگل ہاؤزنگ سکیم اون انزو مارکیٹنگ ویب سائٹ این ادھر سوشل میڈیا پلیٹ فارم آف انزو مارکیٹنگ اچھا ان کو ایک نوٹسز جاری ہوا یہ آپ ان کا ایڈ غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کی مارکیٹنگ کر رہی ہیں اچھا اس کے بعد ٹیٹانیم ایجنسی ہے اس کو بھی یہی نوٹسز جاری کیا گیا یہ بیریہ ٹاؤن لاہور میں یہ بھی غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کی پبلیسٹی کر رہی ہے اور وائٹل مارکیٹنگ والے ہیں ان کے اوپر بھی یہی الگیشن ہے ناظرین کل کے پروگرام میں ہم چلائیں گے ان چاروں جو کمپنیز ہیں جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں جن کو نوٹسز جاری کیے گئے یہ کون کون سی غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کی تشیر کر رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر جہاں تک گلشنے بہار کے مالک عاصف تنولی سے جب ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی میں نے رالپنڈی ڈیولپنٹ ایتھولٹی میں ڈاکومنٹس جمع کروا دی ہیں اب تنولی صاحب سوال یہ ہے دوزار سولہ سے آپ کی سوسائٹی مارز وجود میں آئی یہ دوزار تیس جار ہے ابھی تک آپ کو این او سی نہیں میرا آپ کے اپنی زبانی آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ آپ نے کس طرح زمینیں لی تھی اور سوسائٹیو کا این او سی اور ان کا لی اوٹ پلین نہ ہونے کی کیا وجہات ہے کیا آپ کے پاس زمین نہیں یا آپ اس زمین کے بدلے چار سے پانچ گناہ پلات فروخت کر چکے ہیں کیونکہ آپ نے تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ آپ آئیں میرے آفیس میں جو عاصف تنولی ہیں گلشنے بہار غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کے مالک ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے رالپنڈی ڈیولپنٹ ایتھولٹی میں ڈاکومنٹس این او سی کے لیے ج مکروا دیئے گئے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے جی آپ ہمارے ساتھ آئیں تو میں آپ کے ساتھ ڈی جی آر ڈی اے کے پاس جاؤں گا ڈیریکٹر لینڈ کے پاس جاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری فائل کا سٹیٹس کیا ہے لیکن بات تو تنولی صاحب ایک ہی ہے کہ آپ کی ہاؤزنگ سوسائٹی بھی غیر قنونی ہے اس حوالے سے رالپنڈی ڈیولپنٹ ایتھولٹی نے جن سے ہم نے رابطہ کیا ان کی ترجمان سے انہوں نے کہا جی آپ دیکھے گا کہ آئندہ ہ ہفتے یہ غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی جو گلشنے بہار ہے اس کے مالک آصف تنولی کے خلاف بھی ایک مقدمہ ہم درج کروانے جا رہے ہیں آصف تنولی صاحب کے پاس جاؤں گا میں ضرور ان کا موقف ان کا ویڈیو بیان آپ کو سناؤں گا کہ وہ اپنے دفاع میں کیا کہتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مضبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ